نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا بچوں میں سوکھا روگ یا دوستو بچوں میں سوکھا روگ اس کا آرے ویزی کلاج کس طرح سے کرے اس بارے میں سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کرے ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجی میں اقبال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں ہر دبائی کو تین بار بولوں گا آپ لوگ کپی پین اٹھا لیں تاکہ تین بار بولنے کا سپی کی مقصد ہے تاکہ آپ آسانی اس دبائی کا نام سن سکے اور لکھ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں مکتہ پشتی چار گرام مکتہ پشتی چار گرام مکتہ پشتی چار گرام پروال پشتی دس گرام پروال پشتی دس گرام گلوئے ست دس گرام سیتو پلا دے چون بیس گرام سیتو پلا دی چون بیس گرام گودانتی بھسم پانچ گرام منڈور بھسم پانچ گرام کمار کلیان رس ایک 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 گرام سب یہ عوشدی کو ملا کر بالک کو عمر کے انصار آپ کو دینا ہے اتنے ساری چیزوں کو ملا کے یا تو آپ ایک سو بیس نبے ایساک پوڑیاں بنا کر پراتا اور ساہ ماتا کے دودھ کے ساتھ یا پھر شہد کے ساتھ سیون کر آئے پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جتنی دوائیاں بتائیے سبھی عوشدی کو اچھی سے ملا کر بالک کی عمر کے انصار جیدہ اگر عمر کم ہے تو ایک سو بیس پوڑیاں بنا لیجئے اور اگر تھوڑی سے زیادہ ہے تو جو ہے آپ نبے بنا لیجئے اور تھوڑا سے بڑا ہے تو ساٹھ پوڑیاں بنا لیجئے تو دینا کیسے وہ بتا دیتا ہوں صبح اور شام جو ہے ماں کا دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ دینا ہے اگر وہ نہ اگر اربلے وال ہو تو شہد کے ساتھ دے دے تو یہ ہے جو اس کو لینے کا طریقہ اربیندہ سو دو سو پچیس ملی 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 ایک ایک یا دو دو چمج پراتا امسائے عمر کے انصار دینا ہے چھوٹا بچہ ہے تو کم دینا اور زیادہ اگر تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو دو چمج دینا ہے عشو گندہ چون سو گرام 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 آدھا چمج یا عمر کے انصار پڑھاتا اور سیون کرانا ہے آپ کو اس کو جو ہے آدھا چمج دینا ہے صبح اور شام اور اگر عمر زیادہ ہے تو آپ دوست بڑا بھی سکتے ہیں چمج بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہے تو آدھا چمج بادام پاک پانسو گرام بادام پاک پانسو گرام بادام پاک پانسو گرام ایک چمج اور شدی کو راتے میں دودھ کے ساتھ سیون کرائیں ایک چمج اور شدی کو رات میں دودھ کے ساتھ دیں ایک چمج اور شدی کو رات میں دودھ کے ساتھ دینا ہے تو دوستوں بھائیوں بہنوں ماتاؤں آپ نے اسے نویدن ہے کہ کوئی بھی دوائی اپنی مرجی سے نہ دیں کہ پیار ڈاکٹر کے سمپرک میں جا کر جو ہی یہ دوائیاں دیں تاکہ آپ کا شیشو جہاں وہ جلدی سوست ہو جائے تو ڈاکٹر ری صلی اللہ بغیر آپ یہ دوائی نہ دیں تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جانکاری دیئے وہ ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کو اور باغڑے کو اس کارکم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند